اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں میرے نام عمران نصار ہے اور آپ دیکھیں میرے یوٹیوب چینل آج آپ سے ملاقات کا مقصد جو کرنٹ سیٹویشن ہے جس کو ہم فیز کر رہے ہیں ریگارڈنگ کرونا اس کے حوالے سے بات کرنا اور ہمارے ہاں ہسپٹلز کی گورمنٹ ہسپٹلز کی کیا پوزیشن ہے اس کے حوالے سے بات کرنا ہے پلس جو ایک ہم ڈینائل فیز کے اندر ہیں کہ شاید اس کرونا نام کی کوئی وبا ہی نہیں ہے اس کے حوالے سے بات کرنا ہے تو میں شروع کرتا ہوں اپنی آج کی بات اچھا جی ایک چیز تو کلیر ہے obviously we are not the qualified person to discuss over the disease کہ مرض کیا ہے کیسا ہے میں بھی ایک عام شہری کی طرح اس پینڈیمک کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک وبائی مرض ہے اور یہ ایک آدمی سے دوسرے آدمی میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے اور صاحب ظاہر ہے اس کے لیے جو precautionary measures ہیں وہ لینے جائیں ہیں اب جا کے WHO نے یہ چیز کہی ہے کہ ماسک پہننے سے اس کا جو رسک ہے پھیلنے کا وہ 50% کم ہو جاتا ہے اور پلس اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ کو جو بھی ہو اس کرونا کے ساتھ اٹلیس ایک سے دو سال جینا پڑے گا تو اگر ہمیں اس کرونا کے اس اندھ دیکھئے دشمن کے ساتھ جینا ہے تو کم از کم ہم وہ کام تو کر سکتے ہیں جو آپ کے میرے بس میں اچھا جی کل میرا نشتر کا وزٹ ہوا ایک ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں ان سے ملنے کے سلسلے میں جو کہ کرونا کی ڈیوٹی دے رہے ہیں اچھا میں ان کو بیسیکلی موٹیویشنل وہ کرنے جارہاں بک اپ کرنے کے لئے گیا تھا کہ بڑی سخت ڈیوٹی دے رہے ہیں اور وہ جانتا ہوں پرسنلی کہ وہ کتنے دنوں سے گھر بھی نہیں گئے کیونکہ سازر ہے کرونا کی ڈیوٹی دے رہے ہیں تو ان کا خیال تھا کہ اگر میں گھر جاؤں گا تو میرے بچوں کو بھی اس وابا سے ایفیکٹ ہونے کا چانس ہے تو سازر ہے وہ ایک ڈیوٹی ایسی ہے تو میں جب ان سے ملا ملاقات ہوئی تو مجھے سن کر تھوڑا سوس ہوا کہ ان کے والد صاحب بھی نشتر ایڈمیٹ ہوئے ہیں کرونا کی وجہ سے ٹھیک ہے اچھا وہ پھر مجھے تھوڑے سی اپنی داستان بتانے لگے شاید وہ یہ ویڈیو دیکھ بھی رہے ہوں کہ کرونا کی وجہ سے ان کی آکسیجن سیچوریشن تھوڑے سی کم ہوئی پھر انہوں نے ان کو کوشش کی ایڈمیٹ کریں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ نشتر کے جو چاروں وارڈ کرونا کے لئے مختص ہیں وہ چاروں فل ہو چکے ہیں اور وہ مجھے اس دوران یہ بھی بتا رہے تھے کہ ایک ڈاکٹ صاحبہ ہے ان کے والد صاحب بھی اسی طرح سے کرونا سے ایفیکٹیو تھے تو وہ چھے گھنٹے انتظار کرتی رہی ہیں کیونکہ ان کے والد صاحب لئیہ سے آ رہے تھے شفٹ ہو رہے تھے یہاں پر تو چھے گھنٹے انتظار کرتے رہی ہیں اور ایک پیشنٹ کی ریپورٹ آئی ہے جو کہ نیگیڈیو ہوئے اور ایک بیڈ خالی ہوئے تو ان کو ملائے تو آپ امیجن کریں کہ ہم جو ایک ڈینائل فیز میں ہے کہ ایسا کوئی مرضی نہیں ہے حقیقت اس کے برقس ہے اور لوگ اس سے واقعی سفر ہو رہے ہیں ہماری ڈسکیشن میں ایک چیز یہ بھی آئی کہ یہ جو آج کل کرونا کے حوالے سے ایک انجیکشن مشہور ہوا گیا اور وہ بلیک مارکٹنگ آپ پتا ہے آپ پتا ہے ہم تھوڑا چی اپرچونیسٹ نیشن ہیں تو لوگوں نے اس کو زخیرہ کرنا شروع کر دیا ہے تو وہ ڈاٹ صاحب نے ستاون ہزار روپے کا خریدہ اپنے والد صاحب کے لئے اور پھر وہ جب ان کو دوسرے انجیکشن کی ضرورت پڑی تو یہاں کا ملتان کا ایک بہت ہی مشہور ویکسین ہاؤس ہے وہاں پر وہ گئے انہوں نے بتایا کہ میں خود ڈاکٹر اور کرونا کی ڈیوٹی کر رہا ہوں تو ایسے پاکستانی بھی موجود ہیں کہ انہوں نے وہ انجیکشن ان کو 54,000 میں دیا جو کہ ان کی بائنگ کاؤس تھی انہوں نے کہا کہ کیونکہ آپ خدمت کر رہے ہیں انسانیت کی تو میں آپ کو یہ ایز ایٹس دیتا ہوں اور آپ یہ ڈیوٹی کرتے رہیں تاکہ آپ اگر فیملی کے طرف سے پرسکون رہیں گے تو آپ پیشنٹس کی زیادہ خدمت کر سکیں گے تو یہ خوشی بھی ہوئی سنکے کہ کم از کم ایسے پاکستانی بھی ہیں جو مطلب لوگوں کو ہیلپ کرتے ہیں ان کی کارائیت انجام دینے کے لیے اپنی ڈیوٹیز کو انجام دینے کے لیے تو میری ڈاٹس اپ سے بات ہو رہی تھی تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یار یہ ایک ایسا مرض ہے جو موجود ہے اور لوگ جو ڈینایل فیز میں ہیں وہ اس کے اوپر تھوڑا سا ان کو سیزس لینا پڑے گا کیونکہ نشتر جیسے انسٹویشن جو پیک ہو چکا ہے جہاں پر اب وینٹی لیٹرز بھی اویلیبل نہیں ہے ویکنٹ نہیں ہے اب صرف اس صورت میں ہی ویکنٹ ہوتا ہے جب یہاں پر کمپلیٹ ہو جاتا ہے کوئی ایک پیشنٹ نیگڈیو ہوتا ہے یعنی کہ وہ اٹلیس پندہ نو دن دہہ کر اور پھر صاحب زہر ہے جب وہ فری کرے گا بیٹ تو نیا پیشنٹ کو شفٹ کیا جاتا ہے اور اس کو پھر صاحب زہر ہے پھر جب فالو اپ میں بھی پیشنٹ کو گھر میں بھی یہی ایڈوائز کی جاتی ہے کہ وہ اٹلیسٹ کرنٹ ٹائم رہیں اصلی ہمارا ایک نیشنل نیشنل ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہم ہر چیز کے اندر کانسپیریسی ڈھوننے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک ڈینائل فیز کے اندر رہتے ہیں کہ یار ایسا کچھ بھی نہیں ہے ابھی مجھے کچھ ایک دوست سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا یار گورنمنٹ کو ایک بندہ مارنے پہ بائیس ہزار ڈالر مل رہے ہیں اسی لئے کوئی بھی مندہ ہو کوئی بھی مرض میں ہو وہ اس کو کرونا میں ڈال کر اور اس کے پیسے لے لیتے ہیں یہ بات آپ کو بھی بہت زیادہ سننے میں عام مل رہی ہوگی وہ بھائی خدا کا نام مانے جو دنیا کی بڑی بڑی ایکانومیز ہیں وہ کلیپس کر گئی ہیں ان کے اپنے بیڑے گھر کو گئے ہیں وہ کسی کو کیا مدد کریں گے اور پلس اگر آپ کو تھوڑا سا بھی یہ چیز محسوس ہو رہی ہے یہ چیز بڑی کومن نہیں سننے میں مل رہی ہے وہ تو بھائی شگر کا مریض تھا اس کو کچھ بھی نہیں تھا ابھی دو ویڈیوز جو انٹرنیٹ پہ بڑی عام وائرل ہیں ایک ڈاکٹر سمی جو اسسسٹن پروفیسر تھے نیورالوجی کے بھاولپور میں اور ایک ڈاکٹر رمضان بھٹی جو کہ جنرل پرٹیشنر سے لئیہ کے اندر اپنے قدموں پر چل کر گئے ہیں وہ حسپٹل میں تو مطلب ایک صحتمند بندہ جو اپنے ہوش آواس میں ہوتا ہے وہ جاتا ہے چل کر اپنے قدموں پر وہ اپنے قدموں پر چل کر گئے اور جب سازار وابا نے تھوڑا ان کے پر زیادہ اٹیک کیا تو ان کا وقت تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلے گئے اور دنیا سے رہلت فرما گئے تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ وبا نہ کوئی امیر دیکھ رہی ہے نہ کوئی غریب دیکھ رہی ہے نہ کوئی ڈاکٹر دیکھ رہی ہے نہ کوئی عام بندہ دیکھ رہی ہے وبا موجود ہے اس ڈینائل فیس سے خدارہ نکلیں اور یہ جو پری کوشنی میئر ہے اٹلیس ہم سب لے سکتے ہیں میں ابھی بزار گیا مارکٹ گیا میں نے دیکھا کہ دکانداروں نے صرف وہ گورنمنٹ کو دکھانے کے لئے لکھ کے تو لگا دیا ہے نو سرویس ویڈاوڈ ماسک ان کے اپنے سیلزمن جو ہیں وہ بغیر ماسک کے کھڑے ہیں یار خدا کے لیے یہ سیلزمن ایک غریب آدمی ہے ایک گھر کا کفیل ہے اور ہمیشہ وہ جو ہم ایک بات کرتے ہیں کہ یہ جو دکانوں پر چھوٹے ہوتے ہیں یہ بیسیکلی اپنے گھروں کے بڑے ہوتے ہیں اپنے گھر کا خرچ چلا رہے ہوتے ہیں تو ان کی پروٹیکشن ضروری ہے دکانداروں کو چاہیے بزنسمن کو چاہیے اپنے سٹاف کی پہلے پریاریٹی پہ ماسک پہننے پہ ضرور انفورس کریں پلس کسٹمر کو یار آپ ایک دن اگر کسی کسٹمر سے کو روکیں گے دو دن روکیں گے تیسرے دن وہ اپنے آپ ماسک پہن گے گا اور ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ ایسا ہے ایک سٹور جہاں میں بڑا ریگولر وزیٹر ہوں ان کا بڑا ریگولر پرچیزر ہوں میں وہاں گروسری کا سٹور ہے میں جب وہاں گیا تو انہوں نے مجھے روک دیا کہ سرہاں اپنے ماسک نہیں پہنا ہوا مجھے واپس جانا پڑا اپنی گاڑی میں سے دوبارہ میں نے ماسک پہنا ہوا اور اس کے بعد میں جا کر اپنی پرچیزنگ کی تو مجھے اچھا لگا کہ اٹلیسٹ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسا پیس کو فالو کر رہے ہیں لیکن انفورچونیٹ چیز یہ تھی کہ اس سٹور کے اندر بھی جو سیلزمین تھے جو ان کے کاؤنٹر پر ٹھہرے ہوئے بچے تھے ان میں سے کسی نے ماسک نہیں پہنا ہوا رہا تو یار اس ڈینائل فیس سے نکلیں اور آئی وڈ ریکویسٹ کہ اس وبا سے ہم اپنے آپ کو پہلے سب سے پہلے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں میں اگر خود ماسک پہن کر مارکٹ میں نکلوں گا پہلا کام تو میں کر رہا ہوں گا کہ اپنے حصے کی شما میں جلا دی اس کے بعد میں لوگوں کو یہ تبلیغ کروں کہ یار آپ بھی یہ کریں تو میرے خیال میں ہم سب کو فائدہ ہوگا آج کی ویڈیو بنانے کا یہی مقصد تھا پلیز پلیز اس پینڈیمک سے بچیں خود کو بھی بچائیں اپنی فیملی کو بھی بچائیں اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاغات ہوگی بہت شکریہ اللہ حافظ